نواز شریف کے خوش آمدید کہنے پر آپ کو جنت ملتی ہے وہ ایسی جنت وڑ چکی ہے نو مئی کو خان نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے اس طریقے سے گریفتار کر لیں جس طریقے سے وہ گریفتار ہوا پاکستانی عوام جو ہیں اب زد پکڑ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں محمد شام فرقان چہدری ناظرین سیاسی گیم اگیمی جو ہیں وہ روج پہ ہے ہر دن سیاسی گیم اگیمی ہی رہتی ہے نواز شریف کی وطن واپسی سے لے کر عمران حان کی قید اور قانون کی باردستی انصاف کی امید اس ملک میں کس سے کی جائے ناظرین عمران حان کی جو سائفر کیس ہے اس کی جو سماعت ملتوی ہونا پھر عمران حان کی رہائی کا جو مطالبہ ووٹرز کتنا مایوس ہے اور پھر اگر ہم یہ بات کریں جو رومرز اس ٹیم مارکٹ میں ہیں کہ عمران حان کی جان کو خطرہ ہے یعنی یہ تمام جو اندر کی دیپلی ڈسکشن ہے اس حوالے سے آج امار ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان اور جس انداز سے اس ٹیم یہ خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کسی تعریف کے مہتاج نہیں شیر افضل مروت صاحب میاں صاحب بھی کس کو آ رہے ہیں اور کئی باتیں کی جا رہی ہیں کہ خان صاحب میاں صاحب کے آنے سے غریب بندے کو آپ سکون ملے گا انصاف کا بول بالا ہوگا کیا واقعی کوئی ایسا ماحول بنے گا میاں صاحب جو ہیں اس کے جو تنگ ٹینکس ہیں جو اس کو لیڈر کے طور پر چالیس سال سے پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا کے پیش کر رہے ہیں آہ وہ شاید یہ سوچ یا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ نینٹی نائن والی صورتیال ہیں یا نینٹی ایٹ والی کے میاں صاحب آئے ہیں اور میاں صاحب جو ہیں اس کی آہ لیڈرشپ جو ہیں دیکھیں میاں صاحب کا نہ کوئی سیاسی فلسفہ ہے چالیس سال حکومت کی ہیں پاکستان کا برکس نکالا ہوا ہے اب یہ دعوے کر رہے ہیں دور شور سے کہ میاں صاحب کیلئے دس لاکھ لوگ جامع کریں گے موٹر سائیکلوں کی بات ہوئی نگدی کی بات ہوئی چاہولوں کی بات ہوئی اب تو جناب وہ ایک دن کہیں میں نے جنت کے ٹکٹ بھی تقسیم کر رہا ہے کہ جی یہ نواز شریف کو لینے جائے گا وہ جنت جو ہیں اس کا حق بن رہا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور یہ کونسی سیاست ہو گئی کہ نواز شریف کو خوش آمدید کہنے پہ آپ کو جنت ملتی ہے وہ ایسی جنت وڑ چکی ہے کہ یہ کہیں کہ جی وہ جناب آئیں گے تو جنت ملے گی یعنی یہ لطیفہ ہیں اور ان کو شرم آنی شاہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور دلیل اور کوئی آپ کے پاس ریزن یا وجہ رہی نہیں تو اب لوگوں کو گمراہ کرنے کیلئے آپ جنت تقسیم کر رہے ہیں جنت جو ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اعمال پہ دیتی ہے خود نواز شریف کے جنت کا فیصلہ خداون کریم نے برو دیا میشر کرنا ہے کہ آیا وہ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں تو یہ کہاں اس کی جو گماشتیں ہیں لوگوں میں جنت کے ٹکٹ اس سے پہلے جو ہیں یہ مذہبی پارٹیاں یہ کام کرتی آئی ہیں پاکستان میں پاکستانیوں کو بے وقوع بنانے کے لیے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں سیاست کیلئے گزشتہ روز سائفر کی جو سماعتیں وہ ملتی ہوگی تو کیا خاص وجہ تھی کیا وجہ نہیں خاص وجہ جب یہ سماعت شروع ہوتی ہیں جس کو ہم ٹرائل کہتے ہیں تو ٹرائل قانون میں اس دن سے شروع ہوتے ہیں جس دن فرد جرم آئید ہوتا ہے چونکہ جو توشہ خانہ کیس میں خان کی جس انداز میں ٹرائل ہوئی ہے جس صورت سے ان کو چلایا گیا اور جس انداز میں جو ہیں انصاف کو چھیر ہیرا گیا پھڑا گیا تو اب ہمارے اندازے جو ہیں ٹرائل کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں اس میں کیس میں دو تاریخ کو چالان آتا ہے اور چار تاریخ جو ہیں جج سب آہ کارروائی کے لیے فکس کر دیتے ہیں یعنی دو دن کے بعد جیل میں یہ استیہ دالت میں سالوں پرانے مقدمے ہیں اس کیس کو کیوں پریارٹائز کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو جل دس جل مندگی انجام تک پہنچائے چار تاریخ سے جو ہیں پھر یہ جج سب جو ہیں تاریخ دس دے چکے ہوتے ہیں اپنی آرڈر کو ریویو کر لیتے ہیں اور ان کے بعد جو ہیں ہم جب آج جیل چلے جاتے ہیں جس دن نکولات ایک پروسیجر ہوتا ہے جس دن نکولات دینے ہوتے ہیں وہ دن نکولات ہمیں نہیں دیے جاتے ہیں جبکہ آرڈر شیٹ میں جج سب لکتے ہیں میں نے دے دی ہے چونکہ نکولات جب تک وصول نہیں ہوں گے تب تک فرد جرم نہیں بنتا ہے جو ووٹر ہے خان صاحب کا کافی پینک ہے کافی یعنی حفظدہ ہے تو ایک سوال اس ٹائم یہی آرہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہے یہ بتائیے گا خان صاحب کی رہائی کا سوال ملین ڈالر قویسن بن چکا ہے کیونکہ عموماً کیسز کی ایسیت ان کی ماہیت ان کے میرٹ ڈی میرٹ کو دیکھ کے قانون سے وابستہ لوگ اندازے لگا سکتے ہیں کہ جی کہ سٹرانگ ہیں عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں تمام کیسز وہ قانونی نہیں ہیں بلکہ سیاسی کیسز ہیں اور سیاسی کیسز جو ہیں وہ ان کا اور تمام انحصار ہوتا ہے عدالتوں کے فیصلوں پہ ہیں کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں بالخصوص اسلام آباد میں وہ کوئی خوشائن نہیں ہے اور اسلام آباد میں جو ہیں خان صاحب اپنے خلاف نائنصافی کے حوالے سے بار بار اپنے اندیشوں کا اضار کر چکے ہیں تو لہٰذا اس سوال کا جواب اور بھی مشکل ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیس کی شیٹ کیا ہونی چاہیے اس کے ریائی کب ہونی چاہیے لیکن چونکہ جو مسندی انصاف پر لوگ بیٹے ہیں ان کے بارے میں کوئی ختمی بات نہیں کی جا سکتی ہیں تو لہٰذا اگر یہ سائفر کیس کی حد تک محدود ہوتا تو کوئی اندازہ لگایا جا سکتا تھا چونکہ اکام جو ہیں ان کی نیت یہ ہے کہ انہوں نے خان کو جیل میں ہی رکھنا ہے تو لہٰذا اگر وہ سائفر کیس میں اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ زمانت جو ہیں اس کی منظور ہوتی ہے جس کے حوالے سے میں کوئی خاص پوری امید نہیں ہوں تب بھی جو ہیں وہ نیپ کیسز میں خان صاحب کو گریفتار کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ سوال جو ہیں اب موجود آلات میں البتہ ایک چیز میں ضرور ارز کر سکتا ہوں کہ جب بھی ہم سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور میرا خیال ہیں کہ خان کی رعائی کا جو سین ہوگا اس کے بارے میں ختمی بات ایک مہینے کے بعد ہو سکے گی موسیقی 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 موسیقی